سٹوڈنٹس this is video lecture of class plus two physics students آج ہمارا یہ last topic ہونے والا ہے سلبس کا جنہاں ہم نے live interaction میں پڑھ لیا تھا nuclear energy کے بارے میں تو چلیے جانتے ہیں two types of fusions کی کیسے energy release ہوتی ہے اور کس type کے فیزن ہوتا ہے دو type کے فیزن ہوتے ہیں nuclear فیزن ایک فیزن اور ایک ہوتا ہے فیزن تو آپ کو پتا ہے what is a fusion فیزن مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بڑا element جیسے uranium کوئی بھی heavy nucleus جب وہ break up ہوتا ہے جی ہاں three particles میں three چھوٹے nucleus میں daughter nucleus میں تو اس کو کہتے ہیں fusion reaction nuclear fusion reaction جیسے uranium میں ہم نے neutron bombardment کیا uranium میں barium krypton اور three neutrons پھر nuclear chain reaction بن جاتی ہے ایسے تو اس میں بہت tremendous amount of energy release ہوتی ہے جس کی آپ انتاجہ لگا سکتے ہیں اگر آپ اس کی چیک کریں energy تو about 200 millions of electron volt اتنی energy release ہوتی ہے ٹھیک ہے جو کی ایک energy کیوں وہ release ہوتی کیوں کہ ہم نے binding energy پہ کیا کیا کام کیا binding energy کو ہم نے توڑا جو nucleus کے ساتھ neutrons protons جو بندے ہوئے تھے ہم نے اس پہ کام کیا جس کے کارن وہ الگ ہوئے تو tremendous یعنی کہ two hundred million electron volt جو energy وہ release ہوتی ہے اس energy کا ہم release جو release ہوئی ہے بہت ساری energy اس کو ہم use کر سکتے ہیں نیوکلیرز ریکٹر میں ٹھیک ہے نیوکلیر ریکٹرز ہوتا ہے تو نیوکلیر ایکٹر آپ کو energy کی لیے use کر سکتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں سے water pass کرا جاتا ہے یہاں سے water pass کرا جاتا ہے یہاں پر coolant دیا جاتا ہے اس کو coolant اوپر پھینکا جاتا ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے بہت سارے neutrons ہوتے ہیں neutrons کو control کیا جاتا ہوتا ہے اور اس میں uranium کی پلیٹس کو انٹر کرتے ہیں تو neutrons strike کرتے ہیں تو بہت ساری energy نکلتی ہے 200 تو وہ پانی کو بہت گرم کر دیتی ہے جس کے قارن وہ steam بن جاتا ہے water یہاں سے coolant ہونے کے بعد steam آگے turbine کو چلاتی ہے اور turbine سے generator سے electricity produce ہوتی ہے اور اس کو بعد جو بچہ گوچہ جو steam ہے جو condense ہو جاتی ہے وہ دوارہ recycle ہونے start ہو جاتی ہے یہاں سے دوارہ reflectors میں جاتی ہے clear ہے یہاں score میں بہت بہت large concept ہے انڈیا میں ابھی ایک دو جگہ ہے بنے ہوئے بہت جگہ بنے بھی ہوئے نیوکلیر ایکٹر بٹ اس میں leakage کا خطرہ ہوتا ہے اور اس کو بلانٹ کو بہت heavy plant ہوتا ہے اس لئے ایک الگ جگہ پہ بنانا پڑتا ہے نیوکلیر ایکٹر اور اس میں control roads تب ہی کہا جاتا ہے کیونکہ جو نیوکلیر ایکٹر کو control کرنا اگر اس کی جو ریڈیشن کو control کرنا بہت مشکل ہے اس کے لئے یہاں سے computerized ہوتا سارا کچھ نیوکلیر ایکٹر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے نیوکلیر فیوزن کی بات کر رہے ہیں فیوزن سے فیوزن بلکل لگا ہے فیوزن میں کیا ہوتا تھا فیوزن میں کیا ہوتا تھا کہ جو heavy nucleus ہے وہ ٹوٹ کے چھوٹے نیوکلیر میں چھوٹے نیوکلیر میں چھوٹے نیوکلیر میں چھوٹے نیوکلیر آپس میں بائنڈ ہوتے ہیں ہائیڈروجن ہائیڈروجن تو یہ بہت انرجی ریلیز کرتے یہ بہت زیادہ انرجی ریلیز کرتے ہیں تو اس ریکشن کو کہتے ہیں فیوزن میں ٹو لائٹ نیوکلیر فیوز ٹو فارم لارج نیوکلیر اسے کہتے ہیں تو انرجی ریلیز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں فیوزن اور یہ بہت ٹرمنڈیس امانٹ نرجی ہے جو سن ہے سن میں بھی انرجی اسی کے قارن چل رہی ہے ہائیڈروجن فیوز ہوکہ ہیلیم بنا رہی ہے ہیلیم آگے جو ہائیڈروجن فیوز بن رہے ہیں جسے بہت زیادہ انرجی نکلتی ہے اور دیکھو نا ویچ انکریز تیمپریچر آف سن کو اس سن کا جو کور اندر اس کو ٹیمپریشن کر رہی ہے اور یہ انکریز ٹین ایٹ اس کو چلانے کیلئی بھی ٹین ایٹ انرجی چاہیے کلیر ہے نا تو اگر ایک بار یہ فیوزن سٹارٹ ہو گئی تو یہ رکنے کا نام لگ دی جاتا کہ پوری ہائیڈروجن ختم نہیں ہو جاتی تو اس لئے اس ایکشن کو نہیں کیا جاتا ہے اگر یہ ایکشن سٹارٹ ہو گئی تو یہ بند نہیں ہوگی جتنی ہائیڈروجن ہماری اٹموسفیر میں وہ ساری یوز کر لے گی کلیر ہے تو آپ کو پتہ جاتا ہے ایج آف دا سن جو ہے وہ اتنے ایئرز بڑھائی جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ہائیڈروجن ہے وہ کنورٹ ہو رہی ہے ہیلیم میں یہ تو آپ کو ہیلیم ختم ہو جائے گی ہائیڈروجن پانچ ملین ایئرز کے بعد تو جو سن ہے وہ کول ہو جائے گا اور کولیپس کرنا سٹارٹ کر دے گا انٹر گیا ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ جو ریز دا کور آف ٹیمپریچر ٹھیک ہے آوٹر نویل پر سانویل ایکسپینڈ کرے گی تو اسی کا اسی سے ریڈ جانٹ جائنٹ سو کال ریڈ جائنٹ سے کہہ جاتا ہے ٹھیک ہے سو دس ایس آل آوٹ نیوکلیر فیوزن تو سٹونینٹ تو ہمارا جو سیلیبس ہے وہ آپ کا فیزکس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے سیلیبس کمپلیٹ ٹھیک ہے تو اب آپ کو ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے اور آپ کو نوٹس ورکشیٹ دی جائے گی ٹھیک ہے اسے آپ پریکٹس کیجئے گا کوئی کوئی ڈاؤٹ ہے مجھے لائیو انٹریکشن میں پوچھ لیجئے گا تو تھینکیو